اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل اور ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو ویورز یہ آج زبردست قسم کی چٹنی ہے انشاءاللہ جب آپ اس کو بنائیں گے کھائیں گے تو آپ یقیناً چکن کو اور مٹن کو بول جائیں گے یہ اتنی ٹیسٹی اور زبردست چٹنی ہے اور کھانے کے ساتھ بھی ہوگی تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی آپ اس کو بنائیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمنی رہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس آگ والا چولا نہیں ہے اگر آپ کے پاس آگ والا ہے تو آپ اس کے اوپر اس طرح سٹینڈ رکھیں دوسرا لکڑی کی آگ والا تو اگر نہیں ہے تو اسی طرح سٹینڈ تقریباً ہر ایک کے پاس اویلیو لے ہوتا ہے چولا جلا کے اس کے اوپر سٹینڈ رکھیں یہ میں نے چار سے پانچ ٹماتر لیا ہے آپ اس کی قوانٹیٹی کم اور زیادہ اپنی فیملی کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں کہ جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہے آپ اتنی بنا لیں کیونکہ یہ سارا ٹائم آپ اس کو کم از کم بھی دو سے تین ویک فریج میں رکھ سکتے ہیں کھانے کے ساتھ اس کو کھائیں گے تو یہ زبردست مزہ بھی دے گی اور اس کا ٹیسٹ بھی اس طرح بہت اچھا آتا ہے یہ جو ہم اس کو تھوڑا اس کے اوپر پکا رہے ہیں سیمپل ٹماتر بھی یوز ہو سکتے ہیں یا آپ ان کو فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس طرح اس کے کاریوز میں ہلکا سا سموکی فلیور آئے گا وہ ٹماتر اتار لیے ہیں میں نے اور اسی کے اوپر یہ دیکھیں ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے اور ایک لسین کا پورا پیس ہے وہ رکھوں گی ان کو بھی اسی طرح تھوڑا تھوڑا سا ہم کر کے پکا کے یہ تقریباً باہر سے جیسے ہی چھلکا جال جائے گا تو یہ کافی اس کا فلیور اچھا ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ دیکھیں میں نے تقریباً سبز مرچے ہیں وہ بھی میں ہلکا سا ان کے اوپر رکھنے ہوں تاکہ وہ بھی تھوڑی تھوڑی سی پاک جائیں تو یہ اس کے سموک کا جو فلیور ہے یہی اس کا مین فلیور ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی اس کو چٹنی کو بناتا ہے آپ اسے جب بنائیں تو آپ جس بھی کھانے کے ساتھ چاہیں اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ ویورز جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل ایپ آن ضرور پیس کیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ کیا کریں کہ آپ کو یہ ہماری کوشش جو ہے وہ کیسی لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے کرنے کے بعد رکھ لی ہیں صرف پانچ منٹ ان کو چھوڑوں گی تاکہ یہ تھوڑے سے تھنڈے ہو جائیں اس کے بعد اس طرح سب سے پہلے ٹیماتر کا چھلکہ ریموو کریں گے اور اس کا جو اوپر والا پارٹ ہے سائٹ سے اس کو تھوڑا سا ریموو کر کے تو میں ان سب کو اس طرح ون بائی ون جو ہے وہ پلیٹ میں رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس میں ہم نے اس کی کٹنگ نہیں کرنی سارے ٹیماتر بھی ہو گئے اسی طرح سبس ملچے جو ہیں وہ بھی کر کے رکھ لیں لیکن یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے ایک دفعہ اچھے سے پہلے واش ضرور کر لینی ہے آپ ان کو واش کر لیں گے تو اس کے اوپر جو مٹی وغیرہ ڈسٹ ہوگی وہ اتر جائے گی کیونکہ ان سب کے اوپر ہوتی ہے ڈسٹ نہ ہو تو جس طرح ٹیماتر ہیں ان کے اوپر جو وہ دوائیوں وغیرہ کچھڑکا ہوئے وہ کیمیکل وغیرہ ضرور ہوتا ہے تو ان کو اچھے سے ایک سے دو دفعہ واش ضرور کیا کریں یہ دیکھیں اس کے بعد یہ لیسن ہے لیسن کو بھی اس طرح صاف کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو علیدہ کرلوں یہ ساری چیزیں تیار کر لی ہیں بس ایک ایک دو دو ان کو کٹ لگائیں گے یہ ویورز آپ اس چٹنی کو اگر ویٹ لاؤس کے لیے بھی استعمال کریں گے تو یہ بیسٹ ہے ایک سے دو چمچ چٹنی لیں اور اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں صرف تو یہ آپ کے میدے کو بھی بہت جو ہے وہ اچھا رکھے گی اس کے بعد یہ دوسری اس میں چیز تھی دھنیا اور پودینہ ان کو میں نے اچھی طرح واش کیا اس طرح پیپر کے اوپر ڈالا ہے آپ چاہیں تو کپڑے کے اوپر ڈال کر بھی اس کو ڈرائے کر سکتے ہیں لیکن میں نے اخبار کے اوپر ڈالا ہے اور اوپر سے میں ان کو ٹیشو کے ساتھ ڈرائے کروں گی اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جائیں گی چوپر میں اب اس کے مین مسالے اور مین اس کا جو فلیور ہے ٹیسٹ کا وہ آپ کو آگے جا کے پتا چلے گا وہ آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی اس کو ضرور آخر تک دیکھئے اور بنائیے اپنے گھر میں کیونکہ اپنے بعض لوگوں کو السر ہوتا ہے اسٹرمک کی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے اگر اس طرح کا کچھ ہیشو ہو تو آپ اس چٹنی کو بھی خالی یوز کریں تو اسے آپ کا اسٹرمک بہت اچھا رہتا ہے یہ دیکھیں یہ سارے کی ساری کیسی زبردست ہوگی کیونکہ اس کو ہم نے بلکل اس کا پاودر کی طرح فارم نہیں بنانی اب اس میں کچھ مسالے جائیں گے جس میں سب سے پہلے کلونجی ہے اور اس کے ساتھ یہ میں نے سونٹ ڈالی ہے ہاف ٹی سپون زیادہ نہیں ڈالنی ورنہ یہ کرواہت کر دیتی ہے ون ٹی سپون یہ دونوں نمک ہیں بلیک اور وائٹ اگر آپ کے پاس ایک ہی اویلیبل ہے آپ وہی ڈال سکتے ہیں ساتھ اس میں ون فورت کپ میں نے ڈالا ہے سرکہ اگر آپ اس کو اور کھٹا کرنا چاہیں تو آپ اس میں لیمن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سرکہ اس کو پرزرگ بھی کرے گا اور بہت اچھا رہے گا آپ جانتے ہیں کہ سرکہ کھانا ویسے بھی سنت ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں آپ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس چٹنی کو آپ بنا کے فریج میں دو ویک ایزی لی آپ رکھ سکتے ہیں اب یہ باری ہے اس کی مین جو ہے اس میں آئل ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون میں ڈالا ہے زیرہ اس کو میں اچھی طرح پکاؤ گی تقریباً ایک منٹ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے لیکن یہ جیسے ہی ایک منٹ تقریباً ہوگا تو آپ کو لگ جائے گا کہ یہ زیرہ بھی صحیح سے پک گیا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا اس کو کریں گے اور ایسے چولہ بند کرنے کے بعد جیسے ہی اس کو چولے سے اتاریں گے تو صرف ایک سے دو منٹ رکھیں تاکہ جو آئل ہے اس کا بھی لیول نارمل ہو جائے اور ڈائریکٹ اس میں ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد اس کو آپ مکس کریں مکس کرنے کے بعد اچھی طرح سے رکھیں نمک جو ہے وہ آپ اپنے چک کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں سکتے ہیں اس کو بنائیں اور انجوائے کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ میں اور اچھا